الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد العمین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات سورہ شورہ کی آیت میں عن عقیب الدین کا صحیح مقوم کیا ہے اس پر ہم نے کچھ ایک پدائی گفتگو پچھلی مجلس میں کی تھی یہ کیونکہ زبان اور بالخصوص اس میں یہ خاص فیل کے استعمال کا مسئلہ ہے اس لیے مجھے احساس ہے کہ پچھلی نشست میں بحث کچھ تھوڑی سی فنی ہو گئی میں یہ کوشش کرو گا کہ اس کو نسبتا سہل طریقے سے اس تفاہ واضح کرنے کی کوشش کرو حربی زبان میں جب کوئی خیل استعمال ہوتا ہے تو ایک تو اس کا مدہ ہے جیسے یہاں پہ فیل اقامت استعمال ہوا ہے یعنی سادہ لفظوں میں جیسے ہمارے اردو بترجمین نے اس کا مدہ بیان کیا ہے قائم کرو یا قائم رکھو اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سیدہ اللہ صاحب محدودی نے اسی مفہوم کو لے کر اپنے خکر کی عمارت تعمیر کی پہلی چیز جو اس معاملے میں جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ خود عربی زبان میں اس فیل کا استعمال جب کیا جاتا ہے تو یہ استعمال یا تو اپنے کسی متعلق کے ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا میں اس کو سادگی سے آپ کو سمجھاتا ہوں یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اردوی مفہوم لے لیجئے فلان چیز کو قائم کرو یا فلان چیز کو قائم رکھو تو اس میں ایک متعلق کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہاں قائم کرو اور کہاں قائم رکھو اور کبھی نہیں ہوتی یہ جو متعلق ہے یعنی جو ہمارے بعض اوقات ذہن میں ہوتا ہے اس کو زبان کی استلاح میں کہتے ہیں یہاں یہ مقدر ہے اور ہم اس کا کوئی کرینہ وہاں کلام میں پیدا کر دیتے ہیں اور بعض اوقات یہ الفاظ میں ہوتا ہے اس کی بڑی ہی اندہ مثال اسی فعل کے معاملے میں خود قرآن مجید میں اکیم الشہادہ کے الفاظ میں ہے یعنی بالکل وہی فعل ہے ویسی یہ ایک معنوی چیز جیسے یہاں دین ہے اس کا مفہول بن رہی ہے اور میرہ بیوی کے تعلقات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ہدایق فرمارے اکیم الشہادہ جواہی کو قائم رکھو یا اکیم حدود اللہ اللہ کے حدود کو قائم رکھو کہاں قائم رکھو یعنی اپنی ذات میں قائم رکھو ایک اس کا متعلق یہ ہے اور ایک یہ ہے کہ دوسروں پر اس کو قائم رکھو دنیا میں اس کو قائم رکھو یعنی یہ دو پہلو اس فیل میں اور بہت سے دوسرے افعال میں آپ سے اب پہلا ہوتے ہیں چنانچہ ایک اور فیل بھی اسی طرح ہے جس کے متعلق کی اس نذاکت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے سید صاحب نے اپنی کتاب الجہاد فیل اسلام میں پوری دحس کی بنیاد اس پر اٹھا دی قرآن مجید میں ایک اور فیل بھی ہے اور اس میں بھی بلکل یہی مسئلہ پیدا ہوا ہے تو پہلے اس کی اس نذاکت کو صادقی سے سمجھ لیجئے کہ ہم کہتے ہیں حد قائم کرو تو جس لگ یہ کہا جائے گا حد قائم کرو یا حدود الہی کو قائم یعنی اس کا متعلق کیا ہے کس چیز پر اس کو قائم رکھو تو اگر تو انسان کی اپنی ذات یا اس کا نفس ہے تو نویت بن کلور ہو جائے گی اور اگر وہ دوسرے لوگ ہیں تو نویت بن کلور ہو جائے گی چنانچہ میں نے مثال دی تھی آپ کو اس کی کہ جب ایک معلوی چیز اس کا مفہول بن رہی ہے یعنی اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ دونوں یعنی میاں بیوی اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے یعنی اپنی ذات میں اگر وہ اللہ کے حدود کی تابندی نہیں کر سکیں گے اگر وہ اللہ کے حدود کا احتمام نہیں کر سکیں گے یا سادہ لفظوں میں جیسے کہ آگے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے قدیم مفسرین اس کو بیان کرتے ہیں یا وہ اللہ کے حدود پر قائم نہیں رہ سکیں گے یعنی ایک یہ مطلب ہوتا ہے اور ایک یہ ہے کہ اکم الحد کہا آپ نے عربی قائم کرو تو یہ اللہ زانی بجکاری کرنے والے پر اس کو کہتے ہیں متعلق اگر آپ کسی فیل کو نفس سے باہر لے جانا چاہتے ہیں یعنی انسان کی ذات سے باہر لے جانا چاہتے ہیں تو یا اس کا متعلق جملے میں موجود ہونا چاہیے یا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اور اس ترینہ تلام میں ہونا چاہیے یعنی یہ سادہ اصول ہے جس کو سمجھ رہے اور دنیا کے ہر زبان میں ایسی ہوتا ہے تو عربی زبان میں جب یہ کہا جائے گا کہ آکے مل حد تو اس میں دو احتمالات ہیں یعنی اس حد کا آپ خود احتمام کریں کردے کم مدہ ادا کرنا ہوگا تو دوت میں سے ایک چیز کی ضرورت ہوگی یعنی یا یہ کہا گئے آکم الحد الز 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 آکم الحد ال ناس آکم الحد المجرم یعنی کچھ کہیں گے نا آپ اور یا کلام میں وہ چیز موجود ہوگی مثلا کلام میں ہونے کی کی صورت ہے مجرم کو لاکر ہم نے کٹارے میں کھڑا کر دی ہر تائم کرو یہاں دیکھئے آگے نہیں ہے لیکن ترینہ اکلام بتا رہا ہے کہ یہاں اس کو باہر جا گا تو میں نے جو بات وہاں کہی تھی وہ اگر فنی زباد میں ہے وہ یہ تھی کہ اگر اس کو اس مطلب کے لئے استعبال ہونا ہے جو سید ساید اس سے لے رہے ہے تو یا اس کا یہ مطلب جملے میں موجود ہونا چاہیے یا مقدر ہونا چاہیے یعنی اگر میں سادگی سے بات اپنی واضح کر سکاؤ تو یہ صورت ہے اگر یہ بات واضح ہو گئی تو اب میں آپ بتاتا ہوں دیکھیں بلکل ٹھیک یہی جگہ ہے جہاں سے سید صاحب نے غلطی تھائی وہ کہتے ہیں اس فکرے کا ترجمہ یہ تقریم قرآن ہے اس میں جو انہوں نے آگے بحث کی ہوئی ہے اس سے متحسن اوپر جہاں سے شروع کرتے ہیں یہ پیرا ہے اس فکرے کا ترجمہ شاہ ولی اللہ صاحب نے قائم کنید دین را کیا ہے میں اس ایک فعل کے استعمال پر اتنی دراز نفسی سکھوں کام لے رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر پوری تعبیر کھڑی ہوئی اس کو بہت اچھی طرح سے واج ہو جانا چاہیے اس فکرے یہ دونوں مزرگ ہیں شاہ واجی اللہ صاحب اور ان کے صاحب زادوں میں شار شرد دین صاحب وشار دل کار صاحب یعنی یہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں بہت بڑے اور بڑے جیئے دلمہ سید صاحب نے اگر بنیاد رکھی ہے تو اردو مترجمین کے حد تک کمزور نہیں لیکن آگے دیکھئے یہ دونوں ترجمیں درست ہیں اب ظاہر ہے کہ وہاں مترجم وضا ہاتھ تو نہیں کر رہا نا اس نے تو ترجمہ کر دیا ان کا ترجمہ ہی ہے اگر آپ اب بھی نکال کے دیکھیں گے تو اس میں آگے کوئی تفصیل نوٹ نہیں ہے یہ دونوں ترجمہ درست ہیں اقامت کے معنی قائم کرنے کے بھی ہیں اور قائم رکھنے کے بھی اور انبیاء ان دونوں ہی کاموں پر معمور تھے ان کا پہلا فرض یہ تھا کہ جہاں یہ دین قائم نہیں وہاں اسے قائم کریں اور دوسرا فرض یہ تھا کہ جہاں یہ قائم ہو جائے یا پہلے سے قائم ہو وہاں اسے قائم رکھیں ظاہر ہے کہ قائم رکھنے کی نوبت آتی ہی اس وقت ہے جب ایک چیز قائم ہو چکی ہو برنہ پہلے اسے قائم کرنا ہوگا پھر یہ کوشش مسلسل جاری رکھنے پڑے گی کہ وہ قائم رہے یعنی انہوں نے متلق کو لے کر جہاں یہ قائم ہو جائے اس کو میں نے ارز کیا کہ دو میں سے ایک کام کرنا ہوگا یا تو اس میں الفاظ آجائیں گے یہ آجانے چاہیے اور یا اس کو کلام مکہ ہونا چاہیے جیسے میں نے آپ کو مثال دی دونوں ہی نہیں تو اس وجہ سے فعل بلکل ٹھیک اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے جیسے ہم ہمارے جو قدیم مفسرین ہیں وہ بالکل ٹھیک اسی طریقے سے اس کو سمجھتے ہیں اور خود مالانہ نے بھی جب یہ مسئلہ بھی اس طریقے سامنے نہیں آیا تھا اور وہ تفہیم القرآن اطدال لکھ رہے تھے تو حتی تقیم التورات والانزیل میں بالکل یہ مدہ بیان کیا یعنی اس کو اپنی زندگی میں اختیار کریں والان حقیم الدین کا مطلب یہ ہوگا کہ دین کو اپنی زندگی میں اختیار کرو دین کو اپنی زندگی میں اپناو دین کو پورے احتمام کے ساتھ اپنی زندگی میں برقرار رکھو یعنی یہ معنی ہے یہی معنی بغیر کسی استثناء کے یعنی یہ فیل اس طریقے سے استعمال ہوا ہے اگر اس کو ان کے معنی میں مان لیا جائے تو جہاں نماز قائم نہیں وہاں سے قائم کر دو لوگوں کے اوپر اور جہاں لوگ اسے قائم کیے ہوئے ہیں وہاں قائم رکھو تو وہاں بھی اقیم اس صلاح میں بھی ہم سے کہا جاتا ہے کہ نماز کو اپنی زندگی میں برقرار رکھو نماز کا اپنی زندگی میں احتمام رکھو نماز کو اپنی زندگی میں اپنائے رکھو تو میں نے ارز کہا تھا کہ قرآن مجید نے دو جگہ پھر اس کو کھولا ہے قرآن کام طریقہ یہ ہے کہ وہ بعض ایک بات ایک بات کو ایک فعل میں ادا کرتا اور دوسری جگہ دوسرے طریقے سے جہاں کھولا ہے اس کو سورہ مومنون اور سورہ مہارج میں تو وہاں کہا ہے والنزین هم اللہ صلات ام دائمون والنزین هم اللہ صلات ام جو حافظون یعنی وہاں اکیم کا فعل نہیں استعمال کیا بلکہ دو اور فعل استعمال کر اس کو واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنی نماز کے اوپر دوام استعار کرتے ہیں یعنی اس کو اپنا رکھتے ہیں اس پر قائم رہتے ہیں اس کی حفاظت کیے رہتے ہیں تو دین کو اپنی زندگی میں بلکل درست اور برقرار رکھنا یہ مطلب جب اس نے تمہارے لئے وحی دین مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوع کو دیا اور جس کی وحی اب ہم نے تمہاری طرف کی ہے اور جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ کو فرمائی یعنی جلیل القدر انبیاء کے نام لے کہ یہ ایک دین ہے اور میں نے اس کو سب تغمبروں کے اسی طرح مقرر کیا اور سب کو اس کے بارے میں جو ہدایت دی وہ کیا تھی یہ دین جو میں نے تمہیں دیا ہے اس دین پر پوری طرح قائم رہنا یعنی اس کو اپنی زندگی میں برقرار رکھنا اور اس میں کوئی تفر کانا پیدا ہونے دینا یعنی مطلب یہ کہ دین کی ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری کو اپنانے کا طریقہ نکیار کرنا وہی درست رکھنا برقرار رکھنا یعنی جب آپ کہیں دین کو اپنی زندگی میں برقرار رکھو تو دونوں پہلو ہوں گے ایک پہلو یہ ہوگا کہ اس کے اپنانے میں کمینا ہو اور دوسرے یہ کہ اس کے اجزار میں کوئی قطو برید نہ ہو جائے اس میں کوئی دلت نہ داخل ہو جائے نہ کوئی چیز اس میں شامل ہو جائے نہ کوئی نکال دی جائے تو درست رکھنا برقرار رکھنا اس کو اپنائے رکھنا یہ گویا اس کا مددہ ہے اور میں جائے سوائے اس کے یہ بحث ہمارے زبانے میں پیدا ہو گئی تو ہم نے اس میں کچھ ہندی کی کی ہے یعنی مطلب فیل کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے عربی زبان میں اس کے استعمالات کیا ہے یہ بحث ہم لوگوں کرنی پڑی ہے سید صاحب کے اس مددہ کی تردید میں ورنہ جن لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ پیش نہیں آیا انہوں نے بس اس کے معنی بیان کر دی یعنی وہ سادگی سے اس کے معنی بیان کر دی یہ بتا دیتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس سے ہم کیا مرات لے رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ بیان کریں گے کہ یوریدو دائمان مستمر یعنی اس پہ دوام رہے اس کو اپنائے رکھو اس کو اختیار رکھ رکھ وہ تمہاری زندگی میں ہمیشہ جاری اور ساری رہے ان الفاظ میں عام طور پر اس کا مدہ بیان کرتے ہیں اچھا اسی طریقے سے زمکشری ہمیں سال کے طور پر زبان کے بڑے لوگوں میں سے ہیں تو انہوں نے دین کی چیزیں گل کے کہا وہ وہ چیزیں جن کو اپنانے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے ان کو اپنانے کا نام ہے اس پہ پوری طرح قائم ہو جانا وہ مدہ کو انہوں نے بیان کر دیا اس طریقے سے تو یہ اصل میں اس کا مفہوم ہے پہلی جو چیز ہے وہ یہ سمجھ لینی چاہیے دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک اور بڑی نازک بحث پیدا ہو گئی اور میں نے آپ کو محلی محلی صاحب کا پہلا پہلا سنایا تھا وہ اس کے فورا بعد ہے اور یہ جو اب سنایا یہ اس کے اوپر ہے کہ قامت کے فیل کی بحث انہوں نے اتنی ہی کی ہے وحید الدین خان وہ دوسری بحث یہ ہے کہ ہمارے قدیم مفسرین ان اقیم الدینہ کے معاملے میں تو عربی زبان کے لحاظ سے بالکل صحیح مددہ اس کو بیان کر دیتے یعنی میرے علم کے حد تک کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں جس نے اس سے مختف کوئی معنی اس کے لئے سب بلکل یہی مانی لیتے یعنی اس کو خود آدمی کے اپنی ذات سے مطلق کرتے اب اس کے بعد میں بحث کر کے آپ کو بتاؤں گا اس سے کیا فرق باقی ہوتا ہے یہ وہ کرتے ہیں لیکن ایک دوسری بحث یہ کرتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ میں وہی دین نوح کو دیا تھا وہی دین میں نے اے پیغمبر آپ کو دیا ہے اور وہی دین اس سے پہلے میں ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکا ہوں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پھر جب یہ کہا جائے گا کہ انعقیم الدین تو اس میں پھر شریعت مراد نہیں ہو سکتی یعنی یہ ایک اور نازک بحث ہے آجائے گی سامنے آپ دین سمجھ رہے تو اس لیے بیان کر رہا اس سے اصل مدعہ پر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا لیکن یہ بھی ایک بحث ہے جو لوگوں نے یہاں کی ہے کہ یہاں پھر اس سے مراد شریعت نہیں ہو سکتی کیونکہ شریعت تو مختلف رہی ہے ان میں مقرر کیا ہے تو جب یہ بحث ہے تو یہاں شریعت مراد نہیں ہو سکتی یہاں پھر دین کے بنیادی اصول مراد ہوں گے یعنی معابادت طبیاتی احساسات ہوں گی اخلاقی احساسات ہوں گی جو مشترک یہ ایک بحث ہے اب یہ بحث ہے اس کو وحید الدین خان نے تعبیر کی غلطی میں پہلی بحث تو بلکو ٹھیک کی انہوں نے اس کو بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے کتاب میں یہ بیان کر رہے ہیں یعنی کتاب کا مقدمہ یہ ہے کہ میں نے جب شعوری طریقے سے اس تعبیر کو جانشنے کے لیے قدیم اسلاف کو پڑھا جان کرتے ہیں اس مقدمے میں تو مجھ پر یہ واضح ہوا کہ وہ کہیں اور کھڑے ہیں اور سید سائد کہیں اور کھڑے ہیں تو لہذا ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کو بیان ہی قبول کیا ہے اور اس کو بہت پھیلا کے خبیر کی غلطی میں بیان بھی کیا ہے کہ یہاں دین سے مراد تمام مفسرین یہ دیتے ہیں لہذا شریعت تو یہاں مراد ہی نہیں ہے اور سوسائیٹی میں جو کچھ نافذ کرنا وہ شریعت ہے یعنی ظاہر ہے اس سے بھی تردید ہوتی ہے اس پورے مددہ کی انہوں نے اس ساری بحث کو بیان کیا اس کی موضوزی صاحب نے بڑی زوردار تردید کی یعنی یہ جو آگے کی ساری بحث ہے وہ ساری کی ساری جو ہے اس میں وہ تردید کرتے اور بہت سخت لبو نحجے میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے یہ کیا چیز ہے یہ دیکھئے وہ لکھتے آپ دوسرے سوال کو لیجئے بعض لوگوں نے دیکھا کہ جس دین کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ تمام انبیاء علیہ السلام کے درمیان مشترک ہے اور شریعت ان سب کی مختلف رہی ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لِقُلِّن جَالْنَا مِنْكُمْ شِرَةً وَمِنْحَاجَا اس لیے انہوں نے یہ رائے قائم کر لی کہ لا محالہ اس دین سے مراج شرعی احکام و زوابط نہیں بلکہ صرف توحید و آخرت اور کتاب و نبوت کا ماننا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بجالانا ہے یا حد سے اس میں وہ موٹے موٹے اخلاق کی اصول شامل ہیں جو سب شریعتوں میں مشترک رہے ہیں لیکن یہ ایک بڑی سطحی رائے جو میں سرسلی نگاہ سے تفریق تک جا پہنچے گی جس میں مبتلاہ ہو کر سینٹ پال نے دین بلا شریعت کا نظریہ پیش کیا اور سیدنا مسیح علیہ السلام کے امت کو خراب کر دیا اس لیے کہ شریعت دین سے الگ ایک تیز ہے اور حکم صرف دین کو قائم کرنے کا ہے نہ کہ شریعت کو تو لا محالہ مسلمان بھی عیسائیوں کی طرح شریعت کو غیر اہم اور اس کی اقامت کو غیر مقصود ذات سمجھ کر نظر انداز کر دیں گے اور صرف ایمانیات اور موٹے موٹے اخلاق کی اصولوں کو لے کر بیٹھ جائیں گے اس طرح کے قیاسات سے دین کا مفہوم متین کرنے کے بجائے اس طرح کے قیاسات سے آخر کیونہ ہم خود اللہ کی کتاب سے پوچھ لیں کہ جس دین کو قائم کرنے کا حکم یہاں دیا گیا ہے آیا اس سے براد صرف ایمانیات اور چند بڑے اخلاق کی اصول ہیں یا شریع احکام بھی قرآن مجید کا جب ہم تطبع کرتے ہیں دین کا لفظ جب بولے گا تو اس میں شریعت نہیں ہوگی وہ یہ نہیں کہہ رہا وہ تو یہ کہہ رہا کہ یہاں اس سے مراد شریعت نہیں ہے اور یہ چیز زبان کے عام قائدے کے مطابق ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی ہم لفظ کو اس کی جامعیت میں بولتے ہیں اور کبھی اس کے سیاق و سباق میں اس کو محدود کر دیتے یعنی زبان کے لحاظ سے یہ آگے کی جتنی بحیث ہے اس سے قطع نظر کے مجھے ان کی بات سے اتفاق ہے اس معاملے میں یعنی میں قدیم اصلاف کی بات کو صحیح نہیں سمجھتا یہاں لیکن میں ایک علمی پہلو سے بات کی توجہ دل آ رہا ہوں کہ استضلال کا طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے وہ پھر اسی طرح صحیح نہیں ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ مثال کے کہ ہم نے تم پر مردار حرام کیا ہے خون حرام کیا ہے خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے آگے یہ شریعت کی چیز ہیں اس کو دین کہتا نزدیک صحیح طریقہ نہیں اس لیے کہ جو بات لوگ کہہ رہے ہیں وہ اصل میں یہ نہیں ہے یعنی ان میں سے کوئی بھی قدیم مفسرین ہمارے سب کا اتفاق ہے اس طرح پہلی بات پر اتفاق ہے اس دوسری بات پر سب اتفاق ہے وہ یہ کہتے ہیں میرے نزدیک یہاں بھی زبان کا ایک سادہ اصول ہے جس کو ملحوظ نہیں رکھا گیا اور ایک ظاہری چیز کو دیکھ کر یہ خیال کر لیا گیا کہ چونکہ یہاں دین کا ذکر تمام انبیاء کے حوالے سے ہو رہا ہے اس وجہ سے انعقیم الدین کا مطلب یہ ہوگا کہ اس مشترق دین کو قائم کرو میں اس نے تمہارے لئے وہی دین مقرر کیا جس کا حکم اس نے نو کو دیا اور جس کی ہم نے تمہاری طرف کی اور جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ کو فرمائی اس تاقید کے ساتھ اب درہ رکھ جائی دین پر علیف لام کو ہمیشہ اس کے عہد میں کھول لیتے ہیں یعنی یہ عربی زبان میں بڑی عام طریقہ ہے اس تاقید کے ساتھ جو دین بھی میں نے تمہیں دیا اسے اپنی زندگی میں قائم رکھو اس میں ضرورت نہیں ہے جب دین موسیٰ کو دیا گیا جو دین میں نے تمہیں دیا ہے اسے قائم رکھو یہ جو اوپر کہا گیا کہ میں نے ایک دین دیا تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب اصل نہیں ہے کہ اصول کے نحل سے ایک دین دیا یعنی وہ شریعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی جوہری فرق واقع ہو گیا ہے احکام کا طلب وہ ہے تو اوپر جو بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے وہی دین تمہیں دیا ہے وہی نوح کو دیا ہے وہی ابراہیم موسیٰ کو دیا دین ایک ہی ہے ہم بھی یہ کہتے ہیں نا کہ خدا دین ہمیشہ ایک ہی رہا ہے یعنی دین جو ہے وہ اپنے اصل میں اپنے اصول میں بالکل ایک ہی ہے تو اوپر کی بات بی ٹھیک ہے اور جب اس کے بعد یہ کہ کہ جو دین میں نے تمہیں دیا ہے یعنی جو اس کی تفصیلات بیان کی ہیں جو شریعت حدود سب اس میں شامل اپنی زندگی میں جاری اور ساری رکھو اس پر قائم رہو اس کو اپنائے رکھو یہ ہدایت دی یہ اس وجہ سے دیکھئے میں نے اس میں جملہ لکھا وہ یہ ہے قرآن اسے دین کہتا ہے اور اس کے بارے میں انہیں ہدایت کرتا ہے کہ وہ اسے درست اور اپنی زندگی میں پوری طرح برقرار رکھے یعنی یہ اصل میں اس کا ظرف اہاں تائم رکھنا ہے اپنی زندگی میں پوری طرح برقرار رکھے اور اس میں کوئی تفرقہ پیدا نہ کریں یہ درست رکھنے کا جو پہلو ہے اس کی تاقید کر دی ہے یہ دین کا ایک حساب چھوڑ دیا اور ایک کو اپنا لی یہ ہدایت بالکل دوسرے اسلوب میں قرآن میں اور جگہ یعنی اللہ کی رسی کو قرآن کے بارے میں کہا ہے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو یہ بالکل ایسی ہدایت اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو یعنی مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو کیا مطلب ہے اس کو کھائے رکھو اس کو اختیار کیے رکھو اب اگر یہ مدعہ لے لیا جائے تو جو بات مولانا محضوزی صاحب اقامت کے دس سے نکال رہے ہیں وہ تو نہیں نکلتی لیکن اب آگے ایک اور بحث شروع کر دیتے ہیں وہ بحث شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھئے دین میں تو مجرموں کی سیاست کے اقام بھی تو پھر ان کا کیا ہوگا حالانکہ یہ بڑا سادہ مسئلہ ہے کہ جب آپ کہا گیا کہ آپ دین کو اپنی زندگی میں اختیار کریں تو دین کا پانٹنٹ کیا یہ بیس بات کی ہے اگر اس دین میں کوئی حکم میری ذات کے لیے ہے تو اگر کوئی حکم میرے بچوں کے لیے ہے تو اس کو اختیار کروں گا اگر کوئی حکم دنیا کے لیے تو اس کو اختیار کروں گا اور جو حکم ہوگا ظاہرہ اپنے شرائط اور حدود کے ساتھ ہوگا اور اگر یہ ساری حکام اس میں نہ ہوں مثال کے طور پر دین میں کوئی حکم بھی سوسائیٹی سے متعلق نہ ہوتا تو تب بھی اس فیل کا استعمال کو ٹھیک یعنی اگر مثال کے طور پر دین صرف سچ بولنے کا نام ہو اور اگر دین کے اندر تھوڑی دیر کے لیے انہی کا مددہ مان لیے ایک جزہ یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہو کہ اس کو پوری دنیا میں قائم کر دو یعنی اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ فیل اقامت سے نہیں نکلتا کچھ بھی یہ تو دین کا کنٹنٹ جو بھی ہوگا اس کے اقام وہاں سے دی جائیں گے جب اللہ تعالیٰ نے ہم کہا کہ میں نے تم کو وہی دین دے دیا جو سب تغمبر کو دیا ہے اور اس کے بارے میں ہدایت یہ ہے کہ اسے برقرار رکھو تو یہ تو ہم دیکھیں گے قرآن مجید کی طرف جا کے تغمبر کی طرف جاگے تو دین کیا ہے اگر کوئی اس میں یہ حکم بھی ہوا مل کیا ہم کوئی حکم اس میں کسی اور جگہ جو بات مالان محضوبی کہنا چاہتے ہیں کہ اس دین کو دنیا میں قائم کرو اس کے لیے دین کے کانٹنٹ میں اس حکم الگ سے دکھانا چاہیے اگر وہ ہوگا تو اگر نہیں ہے تو اقامت کے فیل میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کی بنیاد پر دنیا میں اس دین کو قائم کرنے کی جد جوت کا حکم ثابت کیا جا سکتے یعنی یہ فرق یہ باقی میں نے ایک اور فیل میں بھی انہوں نے اس سے تھوڑا سا اور وضوح دین میری زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین کے حکام انفرادی ہیں یہ مطلب نہیں ہے یعنی مجھے کہا گیا ہے کہ تم دین کو برکار رکھو اپنی زندگی میں اگر میری زندگی کے بارے میں جو حکام دیئے گئے ان میں سے کوئی چیز خارج سے بھی متعلق ہوتی ہے تو دین میں اگر دو بات ہیں اگر نماز پڑھ روزہ رکھو میں نے نماز پڑھ دی روزہ رکھ لیا تو ان اقیم الدین کا مدہ ادا ہو گیا لیکن اگر اس کے علاقہ بھی حکام موجود ہیں تو ثابت کر دیجئے پھر ظاہر ہے کہ اگر وہ میری ذات سے متعلق ہو یہ ایک اور جگہ بیسی طرح ہے قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت لن ناس تامرون بالمعروف وطن ہونا ان المنکر وطومن امیللہ یعنی تم ایک بہترین گروہ ہو بہترین جماعت ہو شہابہ سے کہا گیا ہے جسے لوگوں پر دین کی گواہی دینے کے لیے اٹھایا گیا ہے اب آگے کیا ہے آگے یہ ہے تم بلائی کی تلقین کرتے ہو یا بلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اس میں بھی وہی مسئلہ ہے یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کو بلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو ایک مددہ یہ اور ایک مددہ یہ کہ تم دوسری قوموں اور دوسرے لوگوں کو بلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو سید صاحب نے دوسرا مطلب لیا اور مسلحانہ جہاد کی بنیاد اس آیت تو قرار دیا کیونکہ ہم کو قرآن مجید میں اور مسلحانہ جہاد مدافعانہ جہاد تو واضح ہے یعنی کوئی عملہ کر دے تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں مسلحانہ جہاد کیا ہے معروف کو قائم کرنے اور منکر سے لوگوں کو روکنے کیلئے جہاد کرنا اسی آیت صریح ہے حالانکہ وہاں بھی اس کا یہ مطلب نہیں اچھا یہ بات کہ فیل بعض اوقات اپنے متلق کو غلط متین کر دے تو کہاں پہنچ جاتا ہے اسی کی ایک مثال سورہ حدید کی وآیت ہے جس میں کہا گیا نا کہ اللہ وہ ہے جس نے یہ قرآن یعنی حق و باطل کی میزان نازل کی لے یکومن ناس بالکست اب دیکھیں تاکہ لوگ ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں تاکہ لوگ ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں اس میں یہ بحث پیدا ہوتی ہے کس معاملے میں سید صاحب نے اس کے بانے یہ لیے تاکہ لوگ دنیا میں انصاف پر قائم ہو جائیں کسی پر ظلم نہ کریں ظاہرہ کہ ان کی قابیر ثابت ہوتی ہے پھر اس سے یعنی یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے کہا کہ اس کو لے کر تم لوگوں کے اندر اس کا نظام قائم کرو اور اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ لوگ ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں حالان کہ اس کا مددہ یہ ہے کہ لاکھ لوگ دین کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں یعنی دین کے معاملے میں کوئی ایس پیج باقی نہ رہے بات سیدھی ہو جائے لوگ حق کو سمجھ رہے جان لیں کیا چیز ہے تو وہاں بھی متعلق کا اصل بس لائے یہ قرآن میں نے تم کو دیا ہے اور دوسری جگہ اللہ تعالی نے اس لئے یکومن ناص بل قسط کو واضح کر دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان حق و باطل کا فیصلہ کیا جا سکے اور پیچھے کا جملہ بتا رہا ہے کہ قرآن ایک میزان اور ترازو کے طور پر نازل ہوا ہے تاکہ اس کی قسورٹی پر پٹھک کر فیصلہ کیا جا سکے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے یعنی جو نیوکوم ناص بل قسط ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے معاملے میں جو زالین اور مغزوب الہم نے بے اتدالی اتدالی کر رکھ ہے وہ ختم ہو جائے ساری اور اور آدمی ٹھیک جگہ پر آ کر پڑا ہو جائے تو یہ مختلف مقامات ہیں جن مقامات میں بلکل اسی طرح ہوا ہے کہ خیل کا جو متعلق ہے اس کو غلط متین کر دینے یا نہ ہوتے ہوئے اس کو مان لینے کے نتیجے میں مدہ دوسرا ہو جاتا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ اس دین کو تم اپنی زندگی میں اختیار کرو اپنائے رکھو اس پر پوری طرح ٹائم ہو جاؤ اور اس کے اندر کوئی خرابی نہ تینا ہونے در یعنی ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی کچھ دین کی بات لے رہے اور کوئی کچھ لے رہے اور کوئی اس کو ایک مطلب میں لے جائے اور کوئی دوسرا مطلب میں لے جائے دین جیسے ہے ویسا اسے اپنی زندگی میں اپنا عید یہ مدعش اس عبادت کے لیے یعنی یہ بحث یہاں سے ہوئی تھی اللہ اور بندے کے درمیان عبد و مابود کے اس تعلق کے لیے یہ عبادت جب ماہ عبادت طبیعتی اور اخلاقی احساسات متین کرتی براسم تیہ کرتی اور دنیا میں اس تعلق کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے حدود و قیود مقرر کرتی ہے تو قرآن کی اسطلاح میں دین سے تعبیر کیا جاتا ہے پہلے ہم نے یہ جانا کہ دین کی حقیقت کیا ہے وہ عبادت ہے اب یہ جانا کہ عبادت دین کی حقیقت ہے تو یہ حقیقت جب ایک خصوصی ظہور پیدا کرتی اور اس کو دین کہا جاتا تو مطلب کیا ہوتا اب کیا اس عبادت کے لیے یعنی ہم نے یہ بیان کہ دین میں ایک مابادت طبیاتی اور اخلاقی احساسات ہوتی ہیں اور دوسرے حدود و قیود ہوتے ہیں اس عبادت کے لیے جو مابادت طبیاتی یعنی میٹا فیزیکل اور اخلاقی احساسات مورل ویلیوز خدا کے اس دین میں بیان ہوئی ہیں انہیں قرآن الحکمہ اور اس کے مراسم اور حدود و قیود کو القتاب سے تابعیر کرتا ہے یعنی قرآن کی دو اسطلاحوں کی وضاعت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی ایک زبان کی غلطی عام طور پر ہوئی کیونکہ کتاب کا لفظ بک کے معنی میں قرآن میں استعمال ہوا ہے اور خاص طور پر قرآن کے لئے استعمال ہوا ہے اور اس کا عمومی غلبہ ہو گیا درہ حال کہ قرآن میں ایسے دسیوں مقامات ہیں جن میں یہ قانون کے معنی میں استعمال ہوا ہے ذابطے کے معنی میں استعمال ہوا ہے خط کے معنی میں استعمال ہوا ہے تو یہ چیز کیونکہ غلبہ پا گئی تو اس وجہ سے یہ ضرورت تھی کہ اس کو واضح کیا جائیں اس عبادت کے لیے جو معبادت طبیاتی اور اخلاقی اصاصات خدا کے اس دین میں بیان ہوئی ہیں انہیں قرآن الحکمہ کہتا ہے یعنی معبادت طبیاتی اور اخلاقی اصاصات یہ اصل میں ایک چیز ہے ایمان ہے اور ایمان سے کچھ اخلاقی تقاضی پیدا ہوتے ہیں یعنی ہم اللہ کو مانتے ہیں اور جب اللہ کو مان لیتے تو اس کی عبادت کا تقاضی اخلاقی لحاظ سے پیدا ہو جاتا ہے تو ایک چیز کو ماننے سے جو تقاضی پیدا ہوتے ہیں وہ اخلاقی اقدار ہیں ان دونوں کے مجموعے کو قرآن مجید الحکمہ کہتا ہے اس عبادت کیلئے جو بابادت طبیاتی اور اخلاقی اصاصات خدا کے اس دین میں بیان ہوئی ہیں انہیں قرآن الحکمہ اور اس کے مراسم اور حدود و قیود یعنی جہاں آگے قانون ذابطے بیان ہونے شروع جاتے خواہ وہ اتنا سا ذابطہ ہی کیوں نہ ہو کہ نماز پڑھنے کے تین رکھتے ہیں ایک بن گئی نی رسم بن گئی متین ہو گئی حد بن گئی تو جب یہ قانون کی صورت اختیار کرتا تو اس کو القتاب کہتا قرآن مجید یہ بات قرآن مجید نے کئی اصالیت میں واضح کی قرآن کا طریقہ عام طور پر وہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو بیان کرتا ہے تو چونکہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ اس کی دیفنیشن بیان کرے گا وہ اس کو پھر مختلف جگہ پر استعمال کرے گا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے مثلا آپ یہ آگے کی آیات میں دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تکرر کو بیان کرتے ہوئے کہ آپ دین دین دینے کے لئے آئے ہیں وہاں قرآن مجید نے بیان کیا آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے لئے قرآن اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے یہ وہاں بیان کیا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات وہاں پر تسکیہ اور طلاوت آیات بیان ہوئی مقصد بھی بیان ہوئے اور وہ بھی کیونکہ یہ دین کا یہ نکال دی ہے یعنی تاکہ وہ بات واضح ہو جائے کہ اصل یہ وَعَنزَلَلَّهُ عَلَيْكَ یہ دیکھیں پھر یہ وہی بیان اور تفسیر کی واؤ تیسری چیز نہیں اور اس طرح تمہیں وہ چیز سکھائی جس سے تم واقع نہ دیں یہ اس قدیم عربی کے مسائل ہے یعنی ایک جملے کے اندر ایک واؤ جمع کے لئے استعمال ہوگئی اور ایک تفصیل اور تبین کے لئے اس کی وجہ کوئی خورمانی بنتا ہی نہیں لیکن اسی سے بریلوی حضرات نے پورا کا مددہ بیان کیا کہ جو چیزیں حضور نہیں جانتے تھے وہ سب اللہ نے سکھا دیں یہاں تک دنیا کے مکی اور مچھر کی تعداد بھی بتا دیں ایک حکمت اور ایک اللہ کا معلوم تکن تعلم ہو گیا تو یہ کچھ نہیں ہے یعنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ تمہیں وہ چیز سکھائی جو تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے اسی کو دوسری جگہ بیان کی ہے تم نا ایمانیات سے واقف تے اور نا شریعت سے واقف تے وہاں دیکھیں الحکمہ کی جگہ حلی ایمان کا نظر دی یعنی دوسری جگہ مَا كُنْتَ تَدْرِ مَلْ كِتَابُ وَلَ ایمان وہاں اس کی جگہ کہنا جائے مَا كُنْتَ تَدْرِ مَلْ حِکْمَ یہاں کہا ہے کہ حکمت اور کتاب دی اور یہ تم پہلے نہیں جانتے تھے مَا لَمْ تَقُن تَعْلَم اور وہاں کیا کیا مَا كُنْتَ تَدْرِ مَلْ كِتَابُ وَلَ الْعِمَان وہاں پر الْحِکْمَ کا لفظ ختم کر دیا کتاب کا رہنے دیا اور اس کی جگہ الْعِمَان کا لفظ لگتی اچھا اخلاقی احساسات کے بارے میں خود مجھے ایک بڑے لمبے عرصے تک یہ تردد رہا کہ یہ کیا ہے یعنی کیا یہ شریعت کی بنیاد ہیں تو پھر کیا اس کو الْكِتَاب کا حصہ ہونا چاہیے تو میں اس کے لئے قرآن کی تلاوت کرتا رہا قرآن مجید اسی طرح کرتا ہے جس طرح یہاں کے ہیں دیکھئے نا وہاں پہ ایک لفظ صرف بدلا الْعِمَان رکھا تاکہ یہ واضح ہو جائے اب کیونکہ وہاں ایمان کا ایک فرہ ہے اخلاقیات اس لئے وہاں اس کو نہیں بیان کیا شریعت کو بیان کر دی تو سورہ بنی اسرائیل میں وہ ایک مقام ہے جس میں جو بلکل ویسا ہی مقام ہے جیسے طورات میں اس میں پورے دین کی اخلاقی احساسات بیان ایک پورا مقام ہے جس میں کوئی چیز بیان نہیں یعنی اس کی اطدا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے حق سے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پھر اس کے بعد یتامہ اقربہ یعنی سارے پہلو حتیٰ کہ تکبر نہ کرنا اور اس طرح کی تمام چیز اس میں جتنی بیان سے بیان ایک پوری پوری طریق اور اس کے چھوڑن بعد دیا آیت ہے کہ یہ وہ حکمت ہے جو ہم نے تم پر نازل کی یعنی تا کہ یہ بتا دیا جائے کہ یہ اس میں شرم ہے تو قرآن مجید کے مختلف مقامات کو جب آپ دیکھیں یہ ہم دیکھئے کہ قرآن کیسے اس کو واضح کرتا ہے وَعَنزَللَّهُ عَلَيْتَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور اللہ نے تم پر الْكِتَاب وَالْحِكْمَةَ نازل فرمائی اور اس طرح تمہیں وہ چیز سکھائی جس سے تم واقف نہ تھے اور اللہ کی تم پر بڑی عنایت ہے اب آگے دیکھئے وَاسْكُرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا عَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَاب وَالْحِكْمَةَ يَعِذُكُمْ بِهِ وَتَّقُ اللَّهِ وَالَمُ وَالَمُ وَالْنَ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِينَ اور اپنے اوپر اللہ کی انعائت کو یاد رکھو رسال کتاب وَالْحِكْمَةَ کو یاد رکھو اب دیکھئے وَالَّمَ مَعْلَمْ تَقُنْ تَعْلُمْ اُڑا دیا کیا نہیں یعنی اس طرح تدریج کے ساتھ یہ بتا دیا کہ اصل پسلہ یہ ہے یعنی وہ یا تو توضیح میں آ رہی ہیں مزقین یا مقصد کو بیان کرنے کے لئے آ رہا ہے یطلو علیہم آیاتِ ہی تغمبر کے منصد کو بیان کرنے کے لئے آ رہا ہے اور اللہ مَقَ مَعْلَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ اس حقیقت کو بیان کرنے کے لئے آ رہا ہے کہ اس تفصیل کے ساتھ جیسے کہ قرآن نازل ہوا دو ہزار سال سے بنی اسماعیل چیزوں سے واقع نہیں تھے جس طرح سے اس نے بیان کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں یا اس سے پہلے اگرچہ دینی اقدار موجود تھی دین ابراہیمی کی اور وہ اس میں عمل پیرا بھی تھے لیکن ظاہر ہے کہ اس میں بہت کچھ چیزیں مبام ہو چکی ہوئی تھے اس کے بالکل برخلاف جو دوسری شاہ کا بنی اسراہیل کی اس میں ظاہر ہے کہ انبیاء پہ در پہ آ رہے تھے تو اس احسان کو بیان کیا ہے وہاں پر تو یہاں دیکھی اس کے بڑا دیا اور یہ کہا کہ جس کی وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے تو یہ بیان کیا کہ اصل کیا ہے کتاب اور حکمت جو نازل کی گئی ہے وہ ہے کتاب اور حکمت یہ کتاب اور حکمت جو ہے یہ قرآن مجید میں ہے یہ کتاب اور حکمت تغمبر سنت میں صادر ہوئی ہے اللہ نے یہ نازل کی اور یہ نازل کی آیاتِ الٰہی کی شکل میں اس لیے تلاوتِ آیات اور ان کا مقصد کیا ہے تسکیہ اور اس سے بنی اسماعیل پر کیا احسان ہوا اَلَّمَكَ مَالَكُمْ لَمْتُكُمْ تَعْلَمْ یہی بات جا ہے اَلَّمَكُمْ مَالَكُمْ مَالَكُمْ تَعْلَمُون میں بھی بیان کر دی یعنی پورے کے پورے بنی اسماعیل کو مخاطب کر کے بھی ایک جہاں کہہ دی ہے کہ یہ چیز ہم نے تم کو سکھائی تو یہ قرآن مجید نے یہاں دین کا کانٹنٹ بیان کیا ہے یعنی الحکمہ اور القتاب یہاں یہ اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں القتاب آپ عام طور پر بولتے ہیں بکھ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ شریعت کے معنی میں قانون کے معنی میں جس معنی میں اس آیت میں آیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ سلیمان کے دربار میں وہ شخص تھا کہ جو چشم زغن میں تخت اٹھا کے لئے آیا وہاں بھی بالکل لوگی مفہوم میں استعمال ہوا ہے اللذی اندہو علمون من القتاب اس کے پاس قانونِ خداوندی کا ایک علم تھا وہاں قانونِ خداوندی وہ قانونِ خداوندی جس کو سائنس دریافت کرتی یعنی وہ قوانین جو کائنات میں کار فرما ہے اور یہ عربی زبان جو قرآن کے عربی ہے اس میں اتنا عام لفظ ہے کہ اگر اردو کا مزاج نہ ہو تو کتاب کے معنی میں لینے کے لئے ترینہ چاہیے ہوتا ہے ورنہ تو ہمیں قانون ضابطہ حتی یبلغل کتاب اجلا بے تقلف قرآن استعمال کرتا ہے وہ عدد کے لئے استعمال کیا ہے یہاں تک کہ عدد کا جو قانون ہے وہ اپنی مدت کو پہنچ جائے کیسے بے تقلف استعمال یبلغل کتاب اجلا یعنی اس طرح استعمال کرتا ہے تو یہ اس کا مفہوم ہے تو قرآن مجید کے یہ مقامات ہیں یعنی یہ دونوں مقامات جن میں قرآن مجید نے ان دونوں چیزوں کو بالکل متین کر دیا ہے کہ اصل یہی ہے اچھا پھر اس کے بعد ما کنت تدری مل کتاب ولی ایمان میں اس کی وضاحت پھر سورہ بنی اسرائیل میں اخلاقیات کے آخر میں یہ کہنا کہ یہ وہ حکمت ہے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے تو یہ سارے مقامات جن جب آپ تدبر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو جو میں نے یہاں نتیجہ نکال لیا وہ واضح ہو جاتا ہے لیکن چونکہ یہ ایک ذرا لطیف چیز ہے اس وجہ سے ظاہر ہے کہ اس کو سمجھ نے میں تھوڑے نوعیت ہو سکتی اگر کوئی بحث ہوئی تو انشاءاللہ اس کو کر لیں گے اس الكتاب کو شریعت بھی کہتا ہے یعنی یہ جو الكتاب لفظ استعمال کے قانون کے معنی میں تو اس کو قرآن مجید شریعت بھی کہتا ہے یعنی شریعت بھی گویا ایک دوسری اسطلاح ہے پھر ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک باز شریعت پر قائم کیا ہے یہ یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا ہے اس لیے اس لیے تم اسی کی پیروی کرو اور ان کی خواہش وں کے پیچھے نہ چلو جو علم نہیں رکھتے الحکمہ ہمیشہ سے ایک ہی ہے الحکمہ کیا ہے ایمانیات اور اخلاق زائرہ اس میں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شریعت میں جھوٹ بولنا ٹھیک ہو اور دوسرے میں ہمیشہ سے ایک ہی ہے لیکن شریعت انسانی تمدل میں ارتکا اور تغیر کے باعث البتہ بہت کچھ مختلف رہی ہے یعنی شریعت جو ہے اس میں کچھ تو حکام وہ ہوتے ہیں جو اخلاقی اصولوں پر مبنی ہوتے ہیں اور کچھ حکام وہ ہوتے ہیں جو تمدل کے لحاظ سے تبیل کرنا نہ گزیر ہو جاتے ہے یعنی آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ یہ بات تو کہیں جا سکتی ہے گمبروں کے ہاں اس طرح کی چیزوں میں تھوڑی تبیل بہت معمولی درجے کے تغیرات ہیں ان کے حالات کے لحاظ سے جو اللہ کرتے رہے ہیں اس کو انہوں نے کیا ہے اس کو بیان کر دی ہے تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شرع من حاج مقرر کیا یہاں نقرہ استعمال ہو ہے اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا یعنی اگر اللہ چاہتا تو ایک قانون اور ایک شریعت دے دیتا لیکن اس کی حکمت تمدنی حالات کے لحاظ سے اس کی متقاضی ہوئی کہ وہ اس میں فرق کرے اچھا اب یہ دیکھئی قرآن مجید نے اس بات کو کہ وہ کتاب کو قانون کے معنی میں استعمال کر رہا ہے اور حکمت کا مدہ ایمانیات اخلاقیات اور اس طرح کی چیزیں ہیں اس کو اور اس لکھ نکل کرنا تک دین کی تاریخ کے معاملے میں تو وہ بھی میں نے آئیت نکل کر دیا الہامی لیٹریچر کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے یعنی آپ ظاہر ہے کہ دین کا کنٹنٹ دو حصوں پر مشتمل ہے ایمانیات اور اخلاقیات ایک اور دوسرے شریعت اور قانون تو الہامی لیٹریچر کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تورات میں زیادہ تر شریعت اور انجیل میں حکمت بیان ہوئی ہے یہ جو آدمی تورات کو کھول کے پڑے گا اور انجیل کو یعنی اس کو جاننے کیلئے کسی بحث نہیں انجیل بالکل خالی ہے شریعت سے یعنی کوئی حکم بھی لے نہیں اس کے اندر بنکہ ہر جگہ یہ کہا گیا ہے کہ میں تو جو تورات کی شریعت ہے اس کو پورا کرنے کی آگے اور اس کی حکمت رو نوازے کیا ہے ایمان کیا ہے ایمان کے تقاضے کیا ہے خدا کے ساتھ تعلق کیا ہے شریعت کیا چیز ہے یعنی شریعت کی حقیقت کیا ہے اس حقیقت کو نظر انداز کر کے اگر تم اس کو پڑھو گے تو وہ کسی دور مقام پر تم کو لے گئے میں کچھ حصے پیش کی اتدا میں یاد ہوگا آپ کو انجیل کے اور یہ بتایا تھا کس خوبی کے ساتھ پہاڑی کا باز میں سیدنا مسیح علیہ نے شریعت کی حقیقت کی طرف توجہ اور لفظ تورات اس کے معنی بھی نہیں یعنی جیسے انجیل کا بطلب بشارت ہے اسی طرح تورات دے وہ اصلا قانون اور شریعت کی لئے استعمال ہوتا تو اس کا نام بھی یہی بتاتا ہے انہامی لٹریجر کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تورات میں زیادہ تر شریعت اور انجیل میں حکمت بیان ہوئی ہے زبور اسی حکمت کی تمہید میں خدا وند عالم کی تمجید کا مضمور ہے زبور جو ہے وہ بے مثل دعائیں اور اس میں گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے اس حکمت کے لئے ایک بندہ ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہو گیا سیدنا دہود علیہ اسلام کے مضامیر ہیں اور قرآن ان دونوں کے لئے جامع شہ پارہ عدد کی حیثیت سے نازل ہوا ہے اب یہ جو بار بار قرآن کہتا ہے نا کہ ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت دی ہے یا یہ کہتا ہے کہ یہ پیغمبر آیا ہے اور یہ آیات تلاوت کرتا اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے تو اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ اس ساری تاریخ کی تر بشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے جب دین دیا تو تورات میں شریعت دی حکمت کو انسانی فطرت میں اس کی احساسات ان پر چھوڑ دیا گیا اس کو بیان نہیں کیا گیا بہت کم چیزیں جو اس میں بیان ہوئی ہے تورات کے اندر اس پر بحث نہیں ہے اسی طرح اخلاقی معاملات بھی بازے ہیں اور یہی معاملہ عبادات اور اس طرح کی بنیادی چیزوں کا ہے تو تورات میں زیادہ تر قانون بیان ہو ہے اور قانون ہی سے وہ بری ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد انجیل میں آ کر یہ معلوم ہوا کہ قانون نے لوگوں کو یبوسط کر کر دیا وہ چھلتے ہی کو اکھار اکھار کر پھینک رہے ہیں ان کے اندر دین کی روح ختم ہوتی چلی جا رہی ہے ایمان کی حقیقت یہ بیمانی ہو گئی ہے اور قانون اور ذاتے کی موششغات ہیں جیسے ہماری امت میں ہو گئی ہے یہ چیز ہو گئی ہے سید مسیح اسلام نے منادی کی ہے حکمت کی آپ پڑھیں انجیل کو حالانکہ وہ ظاہر ہے کہ وہ صورت میں نہیں ہے اس کو رامیوں نے بیان کیا ہے لیکن آدمی کا ایمان زندہ ہو جاتا ہے ایسی خوبصورت چیز تو یہ قرآن دو ہوا اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے قرآن کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ دونوں کو جمع کر گئے گئے تو گئے یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جامع ہے اسی کو بیان کہ دوسری جگہ کہ یہ کتاب مہیمان علیہ نازل ہوئی ہے جو پہلے سے کتاب کے نازل کرنے کا سلسلہ جاری تھا اس نے اس کو سمیٹ لیا اس کے اندر قانون بھی آگیا اس کے اندر حکمت بھی آگئی ہے الہامی لیٹرچر کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تورات میں زیادہ شریعت اور انجیل میں حکمت بیان ہوئی ہے زبور اسی حکمت کی تمہید میں خدا وند عالم کی تمجید کا مضمور ہے اور قرآن ان دونوں کے لئے ایک جامع شہپارہ عدد کی ایسیت سے نازل ہوا ہے یعنی اس میں حکمت بھی ہے اور شریعت بکرہ اور نسا کی جو آیات اوپر نقل ہوئی ہیں ان میں قرآن سے متلق یہ حقیقت نہایت واضح الفاظ میں بیان ہوئی ہے وہ نسا کی اور بکرہ کی آیات کسے نقل ہو چکی ہے جس میں کہا گئے نوانزل اللہ علیہ کل کتاب والحکمہ وعنلم کا مالک لم تکن تالم اور وذکرون عمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من کتاب والحکمہ یعظ کم بھی توراق انجیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ اسلام کے ساتھ قیامت میں اپنا ایک مقالمہ نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے وَإِذَا لَمْتُكَ الْكِتَاب وَالْحِکْمَة وَالْتَوْرَات قَلِنْجِل یعنی یہ پھر وہی خوبصورت باؤ ہے ایک میں جمع کر رہی ہے دوسرے میں تصیب کر رہی ہے اور جب میں نے تمہیں شریعت اور حکمت یعنی توراق اور انجیل کی تعلیم میں نے چار جنے بن جائیں لف و نشر مرتب میں نے اس وقت مثال دیتے نہیں اس کی لف و نشر مرتب کا طریقہ اختیار کیونکہ پہلے دو چیزیں بیان کیا کتاب اور حکمت دی پھر اس کے بعد کتاب کیا ہے توراق حکمت کیا ہے انجیل اس کو اسی ترتیب سے بیان کر دی تو جب اس طریقے سے ترتیب سے بیان کریں تو مرتب لف و نشر کے طریقے کا اس طور پر جاتا ہے مجھے لات تو اب کس نبتال ہے